اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ رحمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین ککٹ پلی پولیس شیشن حدود یوسف نگر سادت نگر کے علاقے میں مسلسل لینڈ گرہ بھی ہو رہی ہے اور یہاں پر ایک چھلا اور خبرستان کی جو جگہ تھی اس کو خفضہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی لینڈ مافیا کی جانب سے آج اطلاع ملتے ہی سارے لوگ بعد نماز جمعہ وہاں پر پہنچے اور پولیس کو بھی اطلاع دی پولیس اتیاطر وہاں پر کھڑی رہی اور یہاں کے سارے مسلسل وہاں پہنچ کر وہاں پر چھلے کی گیاروی شریف کیا گیا اور کئی لوگوں کھانا کھلایا گیا بعد ازام یہاں کے لوگوں نے سارے تفصیلات بتائی کہ کس طرح سے لینڈ مافیا خبرستان کی بھی جگہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں ناظرین واضح رہے کہ ہم کئی بار یہ خبر بتائے ہیں کہ کس طرح سے کریٹر ہیدر آباد میں خبرستانوں کی جگہوں کو خفضے کیا جا رہے ہیں آج پولیٹیشن صرف اور صرف خفضے کرنا جانتا ہے اور کئی لوگ سیاست میں اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ پولیس کے استعمال کے ذریعے اپنا ہر وہ کام بنوالے خبرزے کر لیں بڑی افسوس کی بات ہے جبکہ ریل لیڈر ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنا عوام کے مسئلوں کو حل کرنا یہ ہے اصلی لیڈر اور سیاست دان اسی کو کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہی بدل دیا گیا ہے ایسے ہی یہاں پر یہ واقعہ ہوا جس کے بعد یہاں کے لوگوں نے یہ بات کرتے ہوئے ساری میڈیا کے سامنے بات کہی اور کہا کہ جس طرح سے لین گرابرز یہاں پر زمینوں کو خفضہ کر رہے ہیں اہندہ نہ ہو اس کے لیے حکمت سے گزارش کی اور پولیس سے گزارش کی دیکھنا ہے کہ حکمت کتنی سنجیدہ ہے آخاف کی جائزاتوں کو تحفظ کرنے کے لیے اور ایسے مسلم خبرستانوں کا تحفظ کرنے کے لیے شک شفیقی حیر پردی اسلام علیکم میرا نام محمد موئیز ہے یہاں پر راجو گاندی نگر کے بازوں میں سبدر نگر ہے سبدر نگر کے بازوں میں جو ہے نا عصف نگر عصف نگر میں جو ہے نا گریویارڈ کے لیے آلڑی ہمارے مرہوم کانسلر صاحب جن کا نام ہے منظور احمد صاحب انہوں جو وقت ان کا جب بولتو مجھ انہیں کانٹینو کرتو مجھ ٹھیک ہے سب رکا خیمت اللہ برکاتو یہ خبرستان کے لیے منظور احمد صاحب کے پرد میں شنکشن ہواس ہوئے وہ سیڈ میں ہندو کا دیئے یہ سیڈ میں ہم مسلم کو دیئے بعد میں یہ لوگ کیا کرے اس کو روک دیئے روکنے کے بعد ہم لوگ چوب بٹے بائٹ بائٹ کے ہم کو جگہ نہیں ہے سبدر نگر راجو گاند نگر میں گڑنی جگہ نہیں ہے ادھر خبرستان تھا ہم روک دیئے تھے اس کو وہ بھر گیا وہ بھرنے کے بعد ہم وہ کہاں گڑنا یہاں کو آئے یہ ہمارے خبرستان پہ پھر ہم اس میں آ گڑنے کے لیے پھر آج جو گو سپا کا چھلا تھا اس کا یہ کام کریں اور پبلک کو کھانا ہونا کھلا دیئے جمعہ کا دن تھا گیار میں شریف کریں ہم لوگ بس خدا پیس سلام علیکم و رحمت اللہ میرا نام حمد منصور ہے میں اللہ پور ڈیویزن سے تعلق رکھتا ہوں یہ راجیو گاندی نگر سفدر نگر کے باجو کی اسوف نگر ہے یہ اسوف نگر کے پاس یہ شکم کی لینڈ ہے ٹوٹل جو لینڈ ہے یہ شکم کی لینڈ ہے سراؤنڈنگ کی یہاں پہ خبرستان کو آلڑی اس کے اندر چار پانچ خبروں کو دفنائیسو ہے آلڑی خبرستان تھا پہلے ایک چھوٹا چھلہ تھا لیکن کچھ لینڈ گرابر لوگاں کیا کریں یہاں پہ پورا لیول کر دے کے پلاٹا بنا کے پلاٹا بیچنا بھی چالو کر دیا تھے ویسے سیچویشن پہ ہم لوگاں آفشتاؤں کے اندر کمپلینس ہوئے دے کے کر کے کیا ہے وہ ڈیمولیشن کرائے تھے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ کئی دنوں سے کوشش چل رہی تھی کہ یہاں پہ خبرستان کی بہت بڑی تنگی ہے راجیو گاندی نگر کے اندر خبرستان پورا فلپ ہو گیا راجیو گاندی نگر راجیو گاندی نگر یہ ایریا میں خبرستان ہونا بول کے لیکن اس کی کاروائی ہم نہ کئی بار ایمولیشن صاحب سے اپیل کرتے گئے کئی بار بولتے گئے تو بھی ایمولیشن صاحب اس کا ریسپانس نہیں دیئے اسی لئے آج ہم ایک دنے دو جنے بول کے نہیں سفدن نگر عصف نگر راجیو گاندی نگر کی پوری عوام مل کے اللہ پور ڈیویزن کی پوری عوام مل کے یہاں پہ غوثے پاک کا چھلہ نشان یہاں پہ لگایا گیا چار سو سے پانس سو لوگ یہاں پہ جمع ہو کے گیارویں شریف کریں نشان نکالے فاتحہ خانی ہوئی اس کے بعد ہم پورے لوگوں کا ایمولیشن صاحب سے اور حکومت کے لوگوں سے پوروں سے ہماری ایک ریکویشٹ ہے ڈیمینڈ ہے کوئی اپیل ہے کہ ہما کو یہاں پہ خبرستان کی بہت بڑی تنگی ہے خبرستان کے واسطے باجو کیا ہے نالے کے اس طرف کیا ہے ایک ہندو تلگو لوگوں کا خبرستان ہے اس کے باجو ہماری خبرستان ایلوٹ ہوا سو ہے یعنی کہ یہاں پہ دفنانا بھی چالو کر دیئے تھے لیکن کچھ لوگوں کی شرپرست لوگوں کی وجہ سے کیا ہے یہاں پہ رکھے یہاں پہ پلاتنگ ہونا اسٹارٹ ہو گئی تھی اسی لئے ہم اپیل کر رہے ایمیلے صاحب سے اور حکومت کے پورے لوگوں سے کہ ہمارے کو یہاں پہ خبرستان ایلوٹ کرے اور یہاں پہ ہمارے کو فینسنگ کرائے اور پانی کی سہولت خمبوں کی سہولت یہ پوری سہولت کر کے عصف نگر راجیب گاندی نگر سفدن نگر اللہ پوری ڈیویزن کے پورے لوگوں کی اپیل ہے کہ ہمارے کو خبرستان کے واسطے جمع ہو کہ ہم پورے لوگ ملکے اپیل کر رہے سو ہے ایک جنے دو جنوں کی بات نہیں ہے یہ پورے لوگوں کی بات ہے پورے لوگوں کی اپیل ہے میری طرف سے پورے لوگوں کی طرف سے میڈیا کے طور ایمیلے صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے کو جل سے جل انشاءاللہ ڈیویلپمنٹ ورک کے لیے خبرستان کے لیے بجٹ جل سے جنگ شانکشن کر کے ہمارے کو فینسنگ کر آکے دیں گے بول کے ہم امید رکھیں جس طریقے سے فینسنگ ہوئی اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہمارے کو خبرستان کے لیے فینسنگ کر آکے دیئے تو ہمارے یہاں پہ بھی جگہ کا پرابلم ہے ہمارے کو بھی یہاں پہ تطفیر کر لینے کے لیے آتا بول کے اپیل کریں حالے تکبیر حالے تکبیر